بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نیکی کے کام کو حکیر نہ سمجھ تُو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے یہ بھی نیکی ہے اور اپنے پانی کا ڈول اپنے بھائی کے برطن میں انڈیل دے یہ بھی نیکی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دو یہ بھی نیکی ہے تم کسی شخص کو اس کی سواری پر سوار ہونے میں مدد دو یا اس کا سمان سواری پر رکھ دو یہ بھی نیکی ہے اچھی بات کہنا بھی نیکی ہے تمہارا ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے نیکی ہے راستے سے کانٹے پتھر ہٹا دینا بھی نیکی ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ تم اپنے جاہو مرتبے سے کسی آدمی کو فائدہ پہنچاؤ یہ نیکی ہے ایک آدمی اپنے مدعا کو امدہ طریق سے یہ بیان نہیں کر سکتا اور تمہیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے تو اپنے بھائی کی وقالت کرنا اور ترجمانی کرنا یہ بھی نیکی ہے تمہیں قوت دی گئی ہے تو کسی کم زور کی مدد کرنا یہ بھی نیکی ہے تمہارے پاس علم ہے تو دوسروں کو صحیح بات بتانا یہ بھی نیکی ہے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقان لازم ہے میں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کمائے خود کھائے اور غریبوں کو بھی دے میں نے کہا اگر یہ نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ضرورت مند مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرے میں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی پر اُبھارے میں نے کہا اگر یہ بھی نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو تکلیف نہ دے یہ بھی نیکی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے گا اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت اس کی مدد کرے گا ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر پیدا کیے ہیں لوگ اپنی ضروریات ان تک پہنچاتے ہیں اور وہ پوری کر دیتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے اور عذاب سے محفوظ رہیں گے تفسیرِ قرآن، حدیث و فقہ، تاریخِ اسلام، نیس قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجئے